یہ برسخیر کی تاریخ کے وہ کردار ہیں جن کو عمران خان نے اپنی تقاریر میں بار بار ذکر کر کے ان کو زندہ کر دیا اور ان کی اہمیت میں تب اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا جب ڈی جی آئی ایس آئی نے میر جعفر اور میر صادق کا نام اپنی تاریخی پریس کانفرنس میں لیا اور شاید ان کو اپنے آپ سے منصوب کر کے انتہائی افسوس کا اظہار کیا جعفر بنگال کے نواب سراجد دولہ کی فوج کا ایک سردار تھا جو کہ بعض ازاں ترقی کرتے ہوئے سپاہ سالار بن گیا مگر وہ ایک انتہائی مکار اور بدنیت قسم کا آدمی تھا اور اس کی نظریں تخت بنگال پر جمع ہوئی تھی اس نے اگریزوں کے ساتھ مل کر نواب سراجد دولہ کی حکومت کا تختہ الڈ دیا اس کی وجہ سے بنگال کے اندر موجود اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور انگریزوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا انعام کے طور پر انگریزوں نے میر جعفر کو نواب آف بنگال لگا جیا اس طرح سے میر جعفر تاریخی غدار ثابت ہوا اسی طریقہ سے میر صادق بھی ٹیپو سلطان کا مشیرے خاص تھا مگر میر جعفر کی طرح ہی وہ انتہائی مکار اور بدنیت قسم کا آدمی تھا جب اس کو انگریزوں کے ٹیپو سلطان کے اوپر حملے کا علم ہوا تو اس نے ٹیپو سلطان کو قلعہ سے نکلنے کی وجہے قلعہ کے اندر ہی بند کر دیا اور انگریزوں کو اطلاق کر دی کہ ٹیپو سلطان اس قلعہ کے اندر موجود ہے اس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کی شہادت اسی قلعہ میں ہوئی میر جعفر اور میر صادق برزخیر کے سب سے مشہور ترین غداروں کی فہرشن میں شامل ہیں اب نجانے عمران خان کا ان کرداروں کا بار بار نام لینے سے کیا مراد ہے